بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم برات پہ لاکھوں سلام نام نامی اسم گرامی آئشہ آئشہ یعنی زندگی بسر کرنے والی جناب آپ کا خطاب ہے ام المؤمنین یعنی آپ امت کی ماں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے القاب طیبہ طاہرہ صدیقہ ہیں اور ام المؤمنین آپ کا خطاب ہے جناب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پیار سے ہمیرہ کہہ کے پکارا کرتے ہیں جناب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے ام عبداللہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں وہ فرمایا یا رسول اللہ اگرچہ آپ کی اولاد نہیں تھی یا رسول اللہ میری کنیت تجویز فرما دیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ عرب میں یہ کسٹم یہ رواج ہے کہ کنیت سے خواتین کو پکارا جاتا ہے کہ آپ اپنی کنیت اپنے بھانجے یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام پہ رکھ لیجئے تو جناب پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی اور اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لی سبحان اللہ تو آپ اس کنیت سے مشہور ہیں بھانجے حضرت عربہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ فق، طب اور شائری میں کسی کو علم بالا نہیں پایا آپ کا علمی مقام و مرتبہ اللہ اکبر جناب آپ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسائل پوچھا کرتے اور آپ کا مجتہدانہ رائے فرمانا بیسکلی معاملہ یہ ہے کہ آپ کا جو حجرہ مبارکہ تھا یعنی آپ کا جو گھر تھا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا ملا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی اور علمی جو مجالس فرمایا کرتے تھے آپ پردے کی پیچھے سے انہیں سنا کرتے تھیں اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی سبحان اللہ کیا آپ کی پیاری پیاری شان ہے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو آپ پوچھنی کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کی وضاحت فرما دیجئے یا فلا معاملے کی وضاحت فرما دیجئے اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا تھے اور آپ کا سمجھانا تو ایسا سیکھا ایسا سمجھا کہ بائیس سو دس احادیث آپ سے مروی ہیں آپ کے فضائل کے باب میں جناب یہ بھی روایت ہے کہ آپ کی تصویر کو ریشم کے سب کپڑے میں لپیٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کو دکھایا گیا جبریلیہ میں آپ کی تصویر لے کے آئے تھے اور جناب فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی اہلیاں ہیں سبحان اللہ جناب آدھا دین آپ کی وساطت سے کہا جاتا ہے کہ امت تک پہنچا ہے عورتوں کے جو خصوصی مسائل ہیں وہ آپ ہی کی وساطت سے آپ ہی کے ذریعے سے امت تک پہنچے ہیں بہنوں تک خواتین تک پہنچے ہیں اس حوالے سے مزید کلام کروں گی لیکن ابھی جناب محترمہ شمائلہ ناصر عقیدت و ارادت کی خوبصورت گلزار کھلا رہی ہیں خوش منظر گلزار کھلا رہی ہیں آئیے ان کی سب چلتے ہیں کیسے بیان کرے گا کوئی شان آئیشہ بالائے اقل و فہم ہے عرفان آئیشہ سب مومنوں کی ماں ہے بڑی مہترم دھیا بے مثل و بے مثال ہے ایوان آئیشہ بالائے اقل و فہم ہے عرفان آئیشہ اور رکھے گا روز حشر میری لاجبی خدا رکھے گا روز حشر میری لاجبی خدا کہ میں بھی ہوں ایک ادنا سناخوان آئیشہ میں بھی ہوں ایک ادنا سناخوان آئیشہ اور والد ہے یار غار پیمبر ذہی نصیب والد ہے یار غار پیمبر ذہی نصیب اللہ کے حبیب ہے سلطان آئیشہ اللہ کے حبیب ہے سلطان آئیشہ جناب بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ ام رومان ہے آپ کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کا حجرہ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدفن ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے مفہومت کر رہی ہوں کہ سیدہ بیان فرماتی ہے کہ اس دن میری باری تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا کہ اللہ نے آپ کی روح مقدسہ کو قبض کیا اور جناب آپ میرے ہی گھر میں یعنی سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے گھر میں مدفون ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام و مرتبہ اللہ کو اکبر اس دور میں ایک خاتون کی قابلیت ذہانت اور علمیت اس درجی کی اس شان کی کیا بات ہے میں جناب ملتمس ہوں محترمہ امتیاز جعوید خاکوی صاحبہ سے بہت مشہور اسلامی سکولر ہیں کہ اپنے گرہ قدر خیالات کا سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ازہر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں چند باتیں ارز کرنا چاہوں گی وہ خصوصیات جو ام المومنین کو حاصل ہوئیں کہ آپ واحد زوجہ ہیں نبی کریم علیہ السلام کی جو کماری تھی اور آپ صدر دہو علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں آپ کے ذریعے پہت سا علم ہم تک پہنچا نبی کریم علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں آپ مقیم تھے انہی کی باری میں آپ نے پردہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے حجرے مبارک میں آج بھی موجود ہیں ام المومنین سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سابزادی ہیں حضرت اسمہ کی بہن ہیں اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت محبت فرماتے تھے آپ کے ماں باپ دونوں مہاجرین میں سے ہیں اور اللہ نے سورہ نور کی اٹھارہ آیات سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی آپ کے عفت و عصمت کی گواہی میں اتاری گویا اللہ نے اور جبریلِ امی نے آپ کی پارسائی پر گواہی دی اور مومنین کے عمد تک ان آیات کی تلاوت کرتے رہے ام المومنین سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ السلام کی محبوب زوجہ کہا جاتا ہے حال میں خصوصی طور پر ان کی علمی مقام کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی دو ہزار دو سو دس احادیث آپ سے روایت کی گئی ہیں آپ نے روایت کی ہیں جن میں سے ایک سو چوہتر کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں جگہ ملی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ آدھا علم آئیشہ سے حاصل کرو دو تہائی دین آئیشہ سے حاصل کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کہ عورتوں پر آئیشہ کو فضیلت ایسے حاصل ہے جیسے تمام خانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے علم کا بحر بے کنار علم نبوت کو روحانی اولاد تک پہنچانے میں آپ نے کوئی قصر نہ چھوڑی آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چھوٹے بچے اور بچیوں کو کفالت میں لے کر انہیں زیور تعلیم سے آراستہ فرماتی خواتین کے لیے گھروں میں ہلکے درس کا اتمام کرتی پردے کی اوٹ سے صحابہ کرام آپ کے پاس آتے آپ سے سوالات کرتے کبھی آپ تکرائی فرماتی کبھی آپ ان سوالوں کے جواب دیتی کبھی بحث مباحثے کے ذریعے ان سوالوں کی جوابات انعائیت ہوتے خاص طور پر آئیلی زندگی سے متعلق بہت چی آدیس سیدہ کے ذریعے ہم تک پہنچی اور آپ بہت کریں تو جنیر القدر صحابہ اور تعویین نے آپ سے علم حاصل کیا آپ اجتحاد سے کام لے کر فتوہ بھی جاری فرماتی اور حج کے موسم میں جب آپ مکہ پاک تشریف لاتی تو آپ کا خیمہ آپ کی قیامگاہ طالبان علم و معرفت کا مرکز ہوتی آپ کا وسال 57 سنہجری 17 رمضان المبارک آپ نے وسیعت کی کہ رات کو جنت البقی میں امہات المومنین کے قریب دفن کیا جائے 17 رمضان جب آپ نواز بطر کے بعد اس دنیا سے اس عالم شہادت سے رخصت ہوئی ہر آنکھ مقدس ماں کی اس موت پر عشق بار تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے بھانجوں اور بتیجوں نے آپ کو قبر میں اتارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ میں جانتا ہوں کہ کب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کب خفا ہوتی عرض کیا کہ آپ کیسے جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ جب آپ خوش ہوتی ہو تو آپ کہتی ہو محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جب آپ ناراض ہوتی ہو تو آپ کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم عرض کیا لیکن میری جان آپ کی محبت میں گم رہتی ہے اور اس محبت میں تغیر کبھی نہیں ہوتا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہمارے لئے رول مارڈل ہیں ہم ان کی آدات و اطوار ان کی صیرت ان سے محبت کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سمار سکتے ہیں بہت شکریہ اب عورتوں کی درخواست پہ ہفتے میں ایک دن عورتوں کی تعلیم و تعلیم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختص کر دیا تھا بات کرتے ہیں آیت تیمم کے تعلق سے یعنی شانہ سیدہ اور آیت تیمم اس میں کیا لنک ہے ریلیٹ کرتے ہیں تیمم امت محمدیہ کی فضیلت ہے یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تمام زمین کو مسجد کر دیا گیا سبحان اللہ واقعہ کچھ یوں ہیں اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو ایک غزوہ تھا غزوہ بنم مصطلق جس میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں شریک تھیں صاحب ابھی آپ کے ساتھ تھے رضوان اللہ علیہ وآلہم اجمعین ہوا کچھ یوں کہ آپ کا مقام بیدہ یا ذات الجائش پہ ہار گم ہو گیا اب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا حضور کی لادلی اور چہیتی زوجہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جناب آپ کی یہاں میں فضیلت بیان کرنا چاہ رہی ہوں کہ آیات تیمم اترتی ہیں کہ اور اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو تو جناب یہ بھی آپ ہی کی شان ہے یہ بھی آپ ہی کی فضیلت ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینین اور دوز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان کے پاس جاتے ہیں اور کہا کہ اے عالی ابی بکر یہ آپ کی کوئی پہلی برکت نہیں ہے یعنی شانِ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا دیکھئے کہ آیتِ تیمم نازی ہو رہے ہیں یہ عزیر قاظمی کی خوبصورت آواز میں ایک منقبت شامل کرتے ہیں کس طرح آنکھ کی ہو بیان شانِ آئیشہ جب مدھگو ہے آپ کا قرآنِ آئیشہ دینِ خداِ پاک کا فیضانِ آئیشہ باغِ رسولِ پاک کرے ہانِ آئیشہ باغِ رسولِ پاک کرے ہانِ آئیشہ کس طرح آپ کی ہو بیان شانِ آئیشہ شوہر نبی پاک تو صدیق ہے پدر شوہر نبی پاک تو صدیق ہے پدر کیا نسبتیں ہیں آپ کی زیشانِ آئیشہ کس طرح آپ کی ہو بیان شانِ آئیشہ کس طرح آپ کی ہو بیان شانِ آئیشہ اب آپ کی ایک اور فضیلت کہ حجت الودا سے واپسی پہ نہ وزیر وجود کی بنا پہ آپ عمرہ ادار نہیں کر پائیں تو پھر آپ نے اپنی اس حسرت کا حضور جانِ آلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار کیا تو پھر آپ نے آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن کے ساتھ آپ کو مقام تنعیم یعنی عمرے کے لیے حضور حرم سے باہر نکلنا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں تو وہ تھوڑا سا قریب مقام ہے اور آپ نے اس مقام پہ یعنی مقام تنعیم پہ اپنے بھائی کے ساتھ آپ کے بھائی کے ساتھ آپ کو روانہ کیا اور آپ وہاں گئیں آپ نے عمرے کا احرام بات تو آپ نے نیت کی ہے اور پھر وہاں سے آپ نے بھائی کے ساتھ واپس آئیں اور آپ نے عمرہ ادا کیا اب چونکہ اس مقام کو مقام تنعیم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نسبت ہو گئی تو آپ کی نسبت کی بنا پہ بعد میں وہاں مسجد تعمیر کی گئی جس اس کا نام مسجد عائشہ رکھا گیا تو جناب مسجد عائشہ جو جاتا ہے وہاں آپ کو ضرور یاد کیا کرے اور آپ کو سلام بھیجا کرے آپ وہ ہیں کہ جبریل امی نے بھی آپ کو سلام بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آپ کی شان آپ کا مقام و مرتبہ آپ کی فضیلتیں سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ کے مزار پر انوار پہ کرونوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو آپ کی صیرت مبارکہ پہ چلنے کی آپ کی صیرت مبارکہ کو پڑھنے کی توفیق ہو مرحمت ہو اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے سلام علیکم و رحمت اللہ